جناب کی کفتگو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ کے سامنے آج کی معافل کے آخری سناخان جناب فلکشیر سیالوی صاحب کو بلا تمہید دعوت دینا چاہتا ہوں وہ محق سنبالے اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگوہ ہے آہ ٹھیک ان بھائی سناخان صاحب تے چلے گئے ان تو اڈے سامنے ملک پاکستان دا مشہور نام خوبصورت وائز وائز خوش اللہان جناب خدوم پی دیفر حسین قریش شاہب تا انہوں اپنا خوبصورت بیان سنو دیں بڑی توجہ دیں آل سمات فرماؤ انتہائی واجب الہترام مجمع زی شان پیارے پیارے تے مٹھے مٹھے مسلمان راضی ہووے توڑے میرے اتراب رحمان خوش ہووے نبیان دا سلطان خاتمہ ہووے بلی ایمان وستہ راوے توڑے علاقات پورا پاکستان نبی دے دیوانو صحابہ اکرام دے مستانو تے میرے پیر حسین دے پروانو سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک توڑی میری حاضرینو میلے وی شمار نہ کرے عبادت شمار فرماوے میرے میز بانا دی یہ محنت اللہ قبول و منظور فرماوے اللہ توانو اگے آمان دی توفیق عطا فرماوے تو مینو دل نال پر ہندی بھی توفیق عطا فرماوے بیت دیا دعا قبول ہون دی یہ کنے سندھی ٹوپی آلے یا تو یگے آجائے یار آجو کے محفل دا جوڑ بنا لو بھی جوڑ محفلہ نہیں ہون دی یہاں ڈاکٹر رشا صاحب کتے رہے ہیں تھوڑا جی آگے ہو جاؤ جی میں ارز کیتا ہے نہیں تو میں آج آنا جاگر تکلیف ہون دیئے تھا جی آخر ملتان ہو آئے ہو توسی تھک کے بیٹھے ہو نا جی میرے بان نہیں کرو نہیں میرا خیال نہیں آنے جی میں ہوتے چلا لے جال بھئی کرسی ہوتے پھر ہو نہیں آنے جی تھوڑا گے ہو جاؤ پیر بھائی آگے آجو سیالوی صاحبالہ گے آجو جی میں نوکر جی میں نوکر جناب میں نوکر کی تنخرا کی اجازت ہے شروع کریے جی نوکر سارے اندھی اجازت توڑی اجازت بھی ہے میرا بیٹا جی تیرا ہوا آپ توڑی اجازت بھی ہے میرا بیٹا ایک ناردہ جواب دیو نارائی تکبیر جنا اجازت دیتی ہے جیو ہاتھ چالاؤ نارائی تکبیر تو سب مہوں جیوو ماشاءاللہ نارائی تکبیر دل کھول کے موں چھول کے مٹھا بول کے نارائی ریشالت ہتھ بلند کر کے نارائی ریشالت نارائی تحقیق نارائی غنسیا اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نارائی اچھی یہاں عیدری لجبال لجبال پیرسیال پیرسیال ایسا درود پڑھو زہرادہ بابا راضی تھی وہنہیں سارے پڑھو والسلام علیکھا یا سیدیا رسول اللہ والسلام علیکا ولا آلیکا والسلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین والسلام علیکہ یا سکریہ داری حضور قبلہ انتہائی محترم آلِ نبی اولادِ علی جناب شاہ حسین سیندہ جنہاں دے حکم تے تو اڈی زیارتاں دے موقع نصیب ہویا ہے میں ساڑھے نو وجد آیا ہو یہاں تے تقریباً جڑا ہے نا جی سوہ بارہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے مہمان نوازی دی کیا بات ہے تو اڈی ٹھیک ہے برحال ڈاکٹر صاحب دا بھی شکریہ تو اڈا بھی شکریہ میرے ماما بیٹی ہمیں سون رہی ہیں ان پردے ویج مالک انہوں سلامت رکھے اور میرے تو پہلے بہت پیارا خطاب کر گئے اسی آلوی سے میں انہوں دی کانڈ پیچھو تعریف کر رہی ہاں اس خطاب دی بہت ضرورت ہے مالک انہوں نے بھی سلامت رکھے مالک تو انہوں بھی سلامت رکھے الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شام سید و ہا بدر تجا صدر العلا نور الہدا فکانکا بکعو سین او اتنا اما بعد فقد کار اللہ تبارک و تعالی فی القلام الکریم والفرکان الہمید فا اعوذ باللہ السمیئی الالیم من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تکون السماو کل محلو تکون الجبال کل اہن والا یسعلو حمیم ان حمیما ربا کرم چکر اصا گنہ گرہ تے تینو اپنے جلال دا واس تائی کیا بات ہے تو اڑی سمان اللہ ربا کرم چکر اصا گنہ گرہ تے تینو اپنے جلال دا واس تائی جنو قید تو کڑھ کے تاج پوائیو اس یوسف دے جمال دا واس تائی اس یوسف دے جمال دا واس تائی جن کوڑے کھا دے ہس ہس کے جائیں کوڑے کھا دے ہس ہس کے اس حبشی بلال دا جڑے بول رہے ہو مربانی سرکار اس حبشی بلال دا واس تائی ڈاکٹر سیبدی محنت تنو پھل پھللا چا مولا تینو زہرہ دے لال دا واہ واہ سبحان اللہ زہرہ شاء اللہ تیری حت تینو سلام بھائی زہرہ دے لال دا واس تائی ملے گی جنت پیے گا کاؤ سرکبر میں اس کو ہی چائن ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا مربانی سرکار مربانی حسین دا دیکھر سن دا یو جس کا باپ ایک ہوتا ہے ماں نے ایک ہوتی ہے جی 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 اے گال اج تائیں راز ویچے ہے جو کتنا لطف نیاد ویچے ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین ہونوی نماز ویچے ہے حسین ہونوی نماز ویچے ہے ابو بکر ہم چکابا عمر در تواف عثمان آب زم زم علی حج اکبر است خواہش ہے میری یہ صدا کر لے قبول تو اے خدا بھئی تو آڑی کیا بات ہے پچھلے اگر جاگ رہے ہوتا وہ شمس بھی وہ کمر بھی ہے وہ نبیوں کا افسر بھی ہے وہ ملائک سے برتر بھی ہے وہ ادھر بھی ہے وہ ادھر بھی ہے بلغ لعب کمال ہی وہ معزن کی آزان میں وہ مومن کی ہے جان میں تورات زبور انجیل میں یاد خطوں قرآن میں کشفت جاب جمال ہی اخلاق میں وہ عظیم ہے وہ کریم ابن کریم ہے وہ تہم زمل یاسی وہ رعوف ہے وہ رحیم ہے حسنت جمی خشال ہی کروں ذکر اس کا صبح شام نبی کا وہ ہی امام جنت میں جب جائے گا اس کا غلام پڑھے گا ایو درود سلام کہڑا سلو سلو علیہ وآلہی سارے ملگے بڑھو اللہ ہم سل اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ جلال جمال کمال کمال نوال خیال سل اللہ سارے بڑھو اللہ ہم سلے اللہ بیٹا دو بڑا ڈھیلا بیٹھائیں سلے اللہ جلال جمال کمال نوال خیال سلے اللہ بخت تاخت وقت سلے اللہ اس میں جسم کسم سلے اللہ فجر زہر اثر سلے اللہ ہونائے نخاند کے بادر سلے اللہ مدنی موہن آماناندہ چند سلے اللہ آرائے کبیر آرائے رسالت آرائے تحقیم آرائے حیاتی تیری چوپدی حیاتی سلے اللہ شرافت امانت صداقت دیانت جڑے بندے موں بھیڑی بیٹھے توڑا کیا مدلہ بے توڑا مقدر ہی نہیں کہ تُسا نبی دے دیکھرے جبولو جی جی تُو کاویڑ رکھ میں آدھا کیا پہ رحمت والا مدنی آیا اے جھاں مٹھا کہیں نہ ڈٹھا دل دی دوا من دی گزا اکھدہ حیاء پڑھدہ خدا سلے اللہ پرشاں تے آئے رنگ تے سوائے اجڑے وسائے چن بھنڈی کھائے جت کھڑ علائے سجنوں والائے چادر وچھائے دشمن سڑائے سینے چلائے کلمہ پڑھائے چنت وڑائے سلے اللہ سلے اللہ تفسیر حق تقدیر حق تعبیر حق امیر حق منیر حق دلگیر حق سلے اللہ سلے اللہ ارب دی زمین فیزارنگین بیٹا پیسے میرے والا رن تو میرے والوے ارب دی زمین فیزارنگین مکہ دا شہر خوشیاں دی لہے سانڈا لیا مولوی جتنا دھیر نال ٹائم ہووے نا اتنا ہی مچھر دا انہا نو دس دے بے مکہ میں پڑھ دا مکہ دا پیان ارب دی زمین فیزارنگین مکہ دا شہر خوشیاں دی لہے ربیع الاول دی بارہ بارہ دی رات رحمت دی برسات ارشاں تو آئی سوغات اس سوغات دی کیا بات جی 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 اس گھر بے جاہی آتی او بھی کچھ نہیں ہوندہ تو بھی دی تھی بارہ دی رات رحمت دی برسات ارشاں تو آئی سوغات اس سوغات دی کیا بات بی بی آمنہ دا ویڑا ہے رحمت دا بسے رائے بھج گیا اندھیرا ہے دائف تو ٹوری حکمائی ہے جی دانا حلیمہ دائی ہے آپ آوازہ آرے ڈاچی لچارے گھر والا بیمارے جدن چایا نبییاں دا سردارے ڈاچی دیواز گئی رفتار ڈاچی دنیا پردہ کی میں ہے نبید نوکر سن دے کی میں ہے جی اللہ دا دکر کرنال شکل سونی ہوتی ہے نبید دکر کرنال مولی شہبہ نسل سونی ہوتی ہے صحابہ دا دکر کرنال اکل سونی ہوتی ہے ہرائے تبیر ہرائے رسالات ہرائے تحقیق ہرائے عیدری علماء اہل سونی ہوتی ہے ہوتی بلند کر کے نعرہے رسال نعرہے رسالات ہے جی جی تائف تو ٹری حکمائی ہے جیدہ نا حلیمہ ساروی کھانتے میرے نالی علاش اللہ موٹا ہوں میں ہے تائف تو ٹری حکمائی ہے جیدہ نا حلیمہ دائی ہے آپ آوازارے ڈاچیلا چارے گھر والا بیمارے جیدن چایا نبیان دا سردارے مڑ چنیوں ٹالے اوڈاچی دیواد گئی رفتارے شابہ 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 شیدہ جیو بیٹا جیو بیٹا نعرہے رسالات نعرہے تحقیق نعرہے حدری مخدوم جافر حسین کرشی سے جی میربانی جی میربانی بی بی حلیمہ میرے نبی نوچایا چہرے تو کپڑا ہٹایا نبی دا دیدار فرمایا دیدار فرماک ایک نعرہ لائیا جافر نے ترجمہ سنایا حلال ماں واندے پتران تو پھر دعا واسدے اکھوایا بی بی نعرہ لائکے آ دیئے مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے مالکے چینہ دا رومالوی ہو گئے تے بچہ بڑھے نا مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے مالکے کوئی دو دشد پیتا کرو ماں نہیں تا ہفتہ میرے نال لاؤ مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے مالکے شابہ شابہ بیٹا مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے سہنا پیارا پیارا ہے جگدارا دولارا ہے سہنا پیارا پیارا ہے جگدارا دولارا جو کچھ بھی کون ویچ آیا ہے اصدا سارا سارا ہے قرآن سنوا مان والا پتھران بلوا مان والا مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے مالکے ہاتھ چکے میرا پوتری چھوٹے چھوٹے پوتری ہاتھ چکو مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے خوشیاں دی رات آئی اے چھائی بارات آئی خوشیاں دی رات آئی اے چھائی بارات آئی ہی ارشاں تو ہو رہا آیا اے چھائی سوغات آئی آنکھن جا مال وہوا جو کچھ مگنا ہے مگلوں ہے وڈا لجپال وہوا مالکے مالکے ہر شاہے دا مالکے ہے مالکے کیا بات ہے؟ ہر شاہے دا مالکے ہے آج دے نیما فی مل سی شیر میرا آگ دے جلا گیا دوسری پیچھے رہ گیا میں فیر والار وال بڑھتا پہ آن آج دے نیما فی ملسی آج دے نیما فی ملسی ہر شاہے اضافی ملسی عجد نیمہ فی مل سی ہر شائع اضافی مل سی خوش رب العلا وٹڈا لجدار آگئے صاحب سردار آگئے خوش رب العلا میرا جتے وانی کے امت بخش وانوان والا مالکے مالکے ہر شائع اضافی مل سی جہدر دی گرمی شروع ہوئی ہے اصلا لوگانے گرمی تو بچن واسطے ترہ ترہ دے انتظام کیتے کئی جرنیٹر نہ میں مگوال ہے انتے کئی یو پیس نہ میں لبال ہے انتے کئی بینٹریاں نہ میں لبال ہے انتے کئی سولر لبال ہے جعفر قریشی نے کچھ جلن نہیں ہے جعفر قریشی دے گا خود بھی ویسے آپ اس دے گا یو پیس ہے یو پیس دے انتظام کرو بینٹریاں دے انتظام کرو میں نے کوئی تکلیف نہیں ایک گرمیاں ہیں پانچ مہینے دیاں دن دی گرمی ہے رات تھنڈی ہو ویندی ہے پانچ مہینے دی گرمی دا انتظام تو سن کر دے ہو ضرور کرو لیکن اچھ پنجھا ہزار سال دے دن دا بھی انتظام کرو مجمع چھوٹا ہوئے یا مجمع ہوئے وڈا مجمع وے دن مداری نبی دے نوکر مجمع نہیں دے دے میں نبی نبی کرنا ہے میں چشتیاں حضور خاجہ کریم بخش مہاروی دا نوکران پیر سی آل دا نوکران اصا مجمع باز لوگ ہی نہیں ہیں ساڑے سامنے کوئی نہ بولے نا اصا پڑے زمیر نویتھے رکھے او دے تو بھی داد لے لینے کیا بات ہے اللہ اکبر شاباش بیٹا حیدری لجپال 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 بیر سیان بیر سیان حیدری ایک پنج مہینے دی گرمی ہے ایک دے واسطے انتظام کردے ہو تے پنجہ ہزار سال دا دن ہے خمسین الف سانہ اللہ فرمید ہے پنجہ ہزار سال لمبا دن ہے اے دے واسطے بھی کوئی انتظام کرو او دا میں توانو انتظام کرن دا طریقہ بھی دسانا ہے بیٹھاں تے اس حشر دی گرمی تو بچن دا طریقہ بھی دسانا ہے بیٹھاں اے ڈاکٹر صاحب کیتے بیٹھن دی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی توڑی اللہ توڑی اے محنت قبول فرماوے اے ہر سال محفل کرانے غالبا تے اللہ کرے کرنے رہے جاوے محفل ٹھیک ہے نا جی تے انہوں اے ویہا کو کم از کم جدن کوئی دور تو مولوی آیا نا انہوں آمن سے اتنا مائک دے دیتا میں تا چشتی طبیعت دا ہاں ہوں ضروری تا نہیں کہ سارے میری طبیعت ورگے ہوں کسی کو چیک کرنے جاتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہتا آپ بیٹھا کہ میں بیٹھے مریض مر جائے تھے پھر آپ آوگے جی میں تسی فوراں چیک کر دیو نا جی یہ میں ساڑھا بھی ٹائم ہوندہ ہے برحال میرے ہوتے کیونکہ ظاہراد بابدی کرم نوازی ہے تھے میرے بھیرا میرے بچے بھی میں نے سونڑا ہے بیٹھن تسی ان توجہ کرو تو میں پڑھا میرے بانی فرمانی ہے اوہ پانچ مہینے دی گرمی تو بچ دے ہو تو سا ضرور بچو میں بھی بچ دا لیکن آج سورج ہے ہک عرب میل دور اس دن سجھ ہو سی ہک میل دور اتے درخت ہیں مگر اس دن درخت نہ ہو سن اتے نہرہ ہیں اس دن نہرہ نہ ہو سن میں ہونتوانو موسم پہ یادہ سینہ جیو نیوزی چو نہیں قرآن چو تو ستائید نہیں فرمائی ایس پریسوی چو نہیں قرآن چو دنیا نیوزی چو نہیں قرآن چو پی ٹی وی تو نہیں قرآن چو اے آر وی تو نہیں قرآن چو کیونکہ اتھے چنیوٹ وی مجمع ہوندہ ہے مخلود کئی اتھے ہاتھ رکھانا لے بھی آبینن اتھے بھی ہونن ہاتھ چھوڑنا لے بھی ہونن کئی صرف مرگیاں وہاں گو صرف کوڑ کوڑ کرانا لے بھی ہونن تیز تو چنگ آئے ہیں کہ مولوی آپنی گل نہ چولے او بولی بولے جڑی زینب دویر نے نیزے تے بولی ہے کیا بات ہے تو آڑی کیا بات ہے تو آڑی کیا بات ہے جی تو آڑی کیا بات ہے بچو قرآن تب منو گے نا لو میں تو انہوں اس دن دا خبرنامہ قرآن ہی چو پیا دا سینہ جی اے میں نو دے ہو جی میرے بانی میں اپنے بھائی نو جان دا بہت پرانے میرے انتہائی دوست بھی ہیں بھائی عثمان خوکر صاحب اور حضور دے نوکر بھی ہیں اور الحمدللہ ساڑھے مسلک دے پیارے ساتھی بھی ہیں اللہ اینا نو رنگ لاوے اجازت ہے جنہ سپارہ ہے انتیس ماں گھبرات نہیں گئے سپارہ ہے ایک دفعہ بول لو میرے نال اے میں فیر فیر تو پوچھتا ہوں سپارہ کیڑا ہے انتیس ماں یعنی کہ ٹونٹی وابی 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 ٹونٹی نائن سورت ہے مہارج اللہ اعلان پیع کرندائے اللہ فرمندائے ارب دججہ نبیان دلججہ غریبان دکججہ کاب دا حججہ امت دلججہ او محجبینہ اینالیقینہ صادقت امینہ جد جیم رحمت اللیل آلمین اعلان کر دے کیڑھا اعلان بچوں سنو گے قرآن یوم تکون السماو کل محلو تکون الجبال کل احن والا یا سآلو حمیم و نہ حمیم جیو جیو قرآن سن کے بولان اللہ فرمندائے اس دن آسمان دا سورج ایم تپ جاسی جیو میں تامبہ تپدا ہے یوم تکون السماو کل محل اللہ فرمندائے آسمان دا سورج ایم تپ جاسی جیو میں تامبہ اگوچ تپدا ہے تو ساکھو گے فیرتے سورج ہووے گا ہک میل دور اگے اللہ فرمندائے احن اسی آلوی سے فکر آخرت جتھو چھوڑ گے میں اتھو پڑھائی شروع کر دیتی یوم تکون السماو کل محل اس دن سورج ہک میل دے فاصلے ہر کسی نو اپنی پیہ ہووڑنی ہے اوہ جڑے ویلے مجرم اللہ دی بارگاوے چاہوے گا اوہ دے نال کوئی پروٹو کول بھی نئی ہوں منا کوئی بندوخ بھی نئی ہوں منا کوئی ہٹو پچھو دے نارے نئی ہوں منا اللہ کا واہ ہے جڑے ویلے اللہ دی بارگاوے چاہوے گا اوہ دی جڑی گل ہے اوہ بھی قرآن ہے اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے اوہ نارا لاکے کڑی گل کرسی آکسیو بسارون ہم یو دل مجرم اللہ یفتہ دی من عذابی یوم اے دیم پہ بنی ہے اللہ میں مجرمہ میں نو دھوپ بڑی لگ دیئے یوم اے دیم پہ بنی ہے میرے تو پتر لے لے مگر میں نو دھوپ تو بچا لے اوہ میں صدقے ہو جاما یو بسارون ہم یو دل مجرم لہو یفتہ دی من عذابی یوم اے دیم پہ بنی ہے اللہ فرمے سی کیا پہ یاد آئیں سن بھائی ازگر قادری تیرا پورا علاقہ سن لوے اگسی کیا اللہ میری بیوی بھی لے لے مینو دھوپ تو بچا میرے بال کا مہ مردہ بیاں میرا پتر بھی تو لے لے میرا بھیرا بھی لے لے میری بیوی بھی لے لے مینو دھوپ تو بچا آدیو نا بولوی شیر پڑھ دین قرآن نی پڑھ دین سن لوے قرآن ہے مینو دھوپ تو بھی لے 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 میرا پتر لے 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 میرا بھیرا لے لے وہ سسیلت ہلتی تو بھی سارا خاندان لے لے مینو دھوپ تو بچا پھر آنکھے گا ومن فیل آرد جمعیہ سمیون جی ہے ساری زمین دھ سارے پلار دھ سارا گھر لے لے سمیون جی ہے ملک میں نو رہا کر میں مردہ بیاں میں مردہ بیاں ایک قرآن ہے پہلے آخریا ہے میرا پتر گھن والا دھوپ تو بھیرا گھن والا دھوپ تو بھیوی چا گھن والا دھوپ تو بھی چاچے ماں میں دھا دھوپ تو بھی ملیر مسات لے 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 پھر آدھے ساری مڈی لے لے پھر اللہ دی طرف جواب آیا اللہ فرمائے گا کلہ انہا لذا اے پکواس نہ کر تو ساٹھی نہ سنتا ہاں میں اجیسا تیری نہیں سننی کلہ انہا لذا اے جڑا میرا پسینہ نکل رہے آئے میرا کمال نہیں قرآن دا اثر ہے کلہ انہا لذا خبرتار پکواس نہ کر تو ساٹھی نہ سننا ہاں میں اجیسا تیری نہیں سن دے یار میس کال دے وی ہاتھ پنگھو موڑ ٹاپوے نا ہاں میں یار ایس ایم ایس کر رہے ہاتھ امی پر بنگلے ٹر جانا ہاں میں یار ویڈ سپتے پیغام دے وی ہاتھ چنیوٹ راتی رات ٹرپو نا ہاں میں ساڈا موزن دین ویچ پانچ دفعہ سا دیندہ ہاں تُو ایک دفعہ نہ جانا ہاں میں ہفتے بچ پینتی کالا میری آنیان تُو ایک دفعہ نہ چھے نہ ہاں میں یار میسیج کر رہا تا پریشان ہو میں نہ ہاں میں رمضان آئے گزر گئے اوہ قرآن تیرے کو پڑھی دا ہاتے تُو کونیاں مار دا ہاں میں خبرتار پکواس نہ کر کلہ انہا لذا لذا اکیشہ حسین کی میں پڑھا اکو اللہ فرمے سی نزاہ تلی شوا آج ایسی گرمی تے نو لگ سی تیری چمڑی اُدھڑ جا سی مگر تے نو موت نہیں آمڈی جیڑے روندے بیٹھے ہو کاڑے ہوتے نبی راضی پیا ہوندائے میں اتنا جان دا اللہ فرمے دا ہے وائدہ سمیں اوما ان دلائل الرسول ترہ آیونہم تفیدو من الدم اللہ فرمے دا اے نبی جڑے ویلے میرا نازل ہویا ہویا قرآن اپنے غلامانو سنانا ہے تیرے غلام رومان پہ جان دل میں اور ساتھ فخر گرنا یا لوگو سنو میں طالب بن کے نہیں آیا میں لونے آلا بن کے نہیں آیا میں بین لے کے نہیں آیا میں قرآن لے کے آیا اے ڈاکٹر سیپٹران دے ہوئے اوہ اثر کرویں دائے اے رب دا قرآن توڑے ہوتے کیوں اثر نہیں کر رہیا میں نو دس ہوتا سئی اللہ فرمے سی نزا عطل شواہ آج تیرا چمنہ لہ جائے گا اللہ ماں اصغر شلا بچے جیمنی جنگل چمنگل لے ہوئے اکٹر اللہ توڑوں رنگ لہوے اوہ خدا دی کسام ہے اللہ دی بار گاہ ویچے کچھ لوگ اندھے حاضر ہو جاسل کئی لوگ انے ہو کے حاضر ہو سن کئی لوگ بچوں ایسے ہو سن جنہ دے سار انسانہ ورگے جسم سور ورگے ہو سن کئی لوگ ایسے ہو سن جنہ دے پیٹ ویچ ساپ ہو سن کئی لوگ ایسے ہو سن جڑے بکر بچھا وانگو جنہ دے جسمو سن سار انسانہ ورگے ہو سن آکا جڑا انہ آر یا اے کاؤن ہے فرمایا اے بے حیاء اکھان آل گندے گندے مجھ رے ویدہ گنجاں گنجاں تصویرہ بیدہ زہرہ دن انگلیاں حلاندہ رہ جاندہ آڑی چھے چھے گھنٹے فیس بکا نو دیندے ڈوب کے مار جامنا چاہی دائے فجر نو پانچ منٹ نیسے دیندے زہر نو سات منٹ نیسے دیندے آسر نو چھے منٹ نیسے دیندے میرے بچوں مغرب نو چھے منٹ نیسے دیندے عشاء نو تیرہ منٹ نیسے دیندے پینتی منٹ دینو ہاں اے داخل ہو جاؤ ہاں مسید جو اے ہیڈ ماسٹر اس بچے نو قدائیں فیلنی کردہ جڑا سکول وچھ ہادری دے دے وے اللہ تا رحمان رحیمے آو ہاں اللہ دے گھر وچھ آو ہاں متھا ٹکاو ہاں مصطفیٰ وی راضی ہو وے ہاں خود خدا وی راضی ہو وے ہاں اللہ تاڑے آسو قبول کرے تو آڑی کیا بات ہے آقا اے انیتا بے حیاء ہن اے کونن جنادے سار انسانا ورگے تے جسم سوار ورگے آقا فرمیدن اے اوپ گی رتھو سن جڑے سراب پیدے پیدے مر گئے اللہ کرے میرے اس مجمے وچھ کوئی شرابی نہ بیٹھا ہوئے کوئی پہ حیاء نہ بیٹھا ہوئے او یار بیٹھے بھی ہو وو تو توانو رب صدی آئے اپنے نبید میں فل وچھ اے دا مطلب ہے اللہ توانو ہدایت دے منا چاہن دائے ورنہ کئی پندے اس وقت خراتے مار رہے تھنڈی ہوا وچھ اور کئی سین جڑے آنسو وہا رہے نبید وکرے چھ میرا بچہ تیری ماں زندہ ہوئے تا جا کے ماں دے پیر چملویں ماما چنگیاں تا بیٹے نبی دی میں فل وچھ سجدے ہوئی ہیں تے پھپ دے ہوئی ہیں ماما شرارتی ہوئے ہیں او فوتگیاں تے لڑایاں کروئے دیا ہیں اے ممبرہ تے لڑایاں کروئے دے ہیں جیسی ماں ہوگی ویسا بیٹا ہوگا او میاں ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا حسین ہوگا او ماما زینب ہوگی تو جوڑی اونو محمد دی ہوئے گی او ماما فروا ہوئے گی بیٹا کربلہ تا دولہ بن جائے گا او مائے صدقے ہو جاماں آقا فرمے دن لوگو اے جڑا انہ آریاں بے حیاء اے جڑا سور بن کے آریاں شراب پیندہ آقا اے کہور کون حسین فرمایا کچھ لوگ حسین او جنہ دے پیٹی میں حسین او جنہ گلے دے خدا مہونن او نا دے بیچ سپتے پیچھو حسین آقا او کون حسین فرمایا جڑے اپنے بال دی زکاة نہ دے دے ہن اپنے فسل دی اوشور نہ دے دے ہن اللہ دی بارگاویچ آگائے اللہ کرے گا کیا آخو تا پڑھاں قرآن پڑھ رہے ہاں پڑھ رہے ہاں قرآن پڑھ رہے ہاں قرآن پڑھ رہے ہاں قرآن پڑھ رہے ہاں جی میں چنیوٹ زلے ویچ کچیری ویچ جس مجرم دی پیشی کینسل ہو جاوے زمانت کینسل ہو جاوے تے جا جا دے گرفتار کرو اللہ بھی فرمائے گا خضو ہو پکڑو انو اوہ میرے پیر سیال دا فیض ہو گی خضو ہو پکڑو انو فغلو ہو انو گرفتار کر لو خضو ہو فغلو ہو سمال جہیم سلو ہو انو جہنم جسوٹ دے ہو اللہ ایم سوٹیے فرمایا نا 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 سمال فی سلسلہ دے نزار اوہا سب اونا دیرا انفس لوگو انو ستر گاس لمبی جہنم دی زنجیر ویچ پا دے ہو انو جہنم ایچ گھسیٹ دے ہو اللہ ایدہ جرم کےڑا ہا اللہ فرمائے سی ایدہ پہلا جرم ہا انہو گانا لائیوم انو بللہ العظیم ایک قیامت دے دین تے یقینی نا رکھ دا ہا انے کھامن دی مشین سمجھا ہویا ہا اپنے آپنوں اے سمجھ دا ہا بس گڑی چنگی ہوئے رکبہ چنگا ہوئے چنیوٹے چھوٹا ہوئے اولابا چھا میرا نام ہوئے اے ساڑے ادھے یقین نا کریں دا ہا دوسرا جرم کےڑا ہے اللہ فرمائے سی والا یہود تو علا تامل مسکین تے مسکین نو روٹی نا کھوے دا ہا سیالوی سے بھی ہے تقریر کر رہا ہے ہنہ جی تمجھو ہے رازی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ سپارہ کےڑا ہا شابہ آج تو آڈی کیا بات ہے دوسری سو بٹا سو سپارہ کےڑا ہا شابہ شورج کی تھے ہوئے گا حکمیل دے فاصلے دے پہاڑ کی تھے جاسن شابہ شابہ سارے بولو ضرب دے پولو یاری وی کام ناسی تے جڑا بندہ اسی آنازی اللہ پتر لے لے میں نُو محف کر ٹھیک ہے فیر آکے گا بھیرہ وی لے لے تے بیوی وی لے لے میں نُو فیر آکے گا سارا خاندان لے لے میں نُو فیر آکے گا سارا رقوہ لے لے میں نو اللہ فرمیدی کلہ بکواس نہ کر رہ جانو تیڑی ضرورت ہی نہیں ہونے اجادت دیو اس اگر دھپ تو بچنا چاند دیو تا ہیک طریقہ ہے سبحان اللہ وہاں سبحان اللہ اگر اجادت دیو تا میں تو انو اس اک اس گرمی تو بچنا دا طریقہ دس دینا میں کوئی چھتری نہیں داس رہا میں تو انو گھر نہیں داس رہا میں آقا دا فرمان پڑھ کے داس رہا آقا اس دھپ تو کی میں بچیے فرمایا مسلو اہل بیتی کا مسلے سفینہ نوہ مان را کا بنا جا وہ مان تخلف اغر کا میری جڑی آل ہے اے نوہ نبی دی کشتی دی ماند ہے جیڑا اسے کشتی وچ سوار ہو گیا من را کا بنا جا اور نجات پا گیا وات خلف اغر کا تجڑا رائے گیا غر کو ہو گیا رکھ مولوی دے سر تے قرآن تے تو پچھ اے حدیث ہے کے نہیں نبی دی آل نبی دی آل نبی دی آل نبی دی آل نوہ نبی دی کشتی وانگو پنا لائے نوہ نبی دی کشتی وچ جانوار آئے تا اووی بچ گائے کیا باچ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جانوار آئے میرے بچوں تا اووی بچ گائے اور میاں پرندے سوار ہوئے تا اووی بچ گائے لولے لنگڑے آئے تا اووی بچ گائے شاہ حسین جڑا نہ بولیا نوہ نبی دی کشتی وچ جانوار بچ جانن تے نبی دی امتے اگر حسین دی کشتی وچ کدم رکھا لائے او دا ایتھوی بیڑا پا رہے تے اوٹھوی بیڑا آ رائے تکبیر آ رائے رسالت آ رائے تحقیق آ رائےہ ہیدری کیا باچ ہے ہاتھ بلند کر کے نارائے حیدری حیدری جڑا بندہ سید دے احترام نہیں کردہ خدا دے قصہ میں کئی جہنمی بیکھنا ہوئے انہوں بیکھنا جو سید کا احترام نہیں کرتا صرف کوئی آکھ دے ہوئے میں شاہاں کہ او مان لے ہوئے تا ٹھیک ہے نا مان لے اگر کیڑے کڑے تو شاہے کیسا شاہے کیڑا شاہے کیڑا تیرا سلسلہ ہے تو علوی ہیں نکوی ہیں تکوی ہیں میں تا تنہوں نہیں مان دا اچھا شہباز دے حمزہ شہباز نو مان لے آئی بے ندیر دے بلاول نو مان لے آئی اپنے علاقے دے چودری دے پترانو مان لے آئی تو نبی دی آل نو نہیں من دا تا نا من تو نبی دی آل نو نہیں من دا جا محمد تینو بھی نہیں من دا جا کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری جتنی نوکری ہو رہی ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہوگی ہے بارستید ہوگئی میں فیل ختم کر دے سو اے وی رحمت ہے تے او وی رحمت ہے جی 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 ہاتھ بلند کر کے نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری توجہ ہے کہ کوئی نا نبی دی آل نال پیار کر لو ہکہ کال لے اگر حسر دی کرمی تو بچنا چاندے ہوتا میں دوسری حدیث بھی کھوکر سے پیس کر دینا تُساہ ساڑے ملک عثمان کھوکر سے ہم ساڑے انتہائی محترم بھی ہیں نبی دی نوکر بھی ہیں اور الحمدللہ اگلے الیکشن دے کینی ڈیٹ بھی ہیں لپیک یا رسول اللہ دا نعرہ بھی لیندی ہیں نے اس تو بٹی خوشی دی گال کیا ہے لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ اے حیدری میرا دل لے شاہ حسین جی ایک ہور حدیث آقا دی پڑھ دیم فرمایا مم باتا اللہ حب آل محمد ماتا مومنہ میری آل نال پیار چکر اے پیار ہے ایمیں میں بیٹھا ہوں یا تک یا کڑی میں سیدہ میرا حق بند ہے میں اٹھ کے کھلو جاؤں ہاں کیونکہ اینا سیدہ دے صدقے میں انہوں چار لفظ نصیب ہوئے کیا بات ہے میں اے ناکھ بھی تیرہ در رنگی کالا ہے اوہ تیرہ در کادی چھوٹا ہے تیرہ در کپڑی سفید ہیں یا کالے ہیں یا پیر ہیں نہیں انہیں آنکھیں ہیں میں سیدہ میرا حق بند ہے میں منہ کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ وحدی کا سمجھ بھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ باک توانو خوش رکھے بڑے اچھے مہمان نواد لوگی ہوئے اللہ توانو سلامت رکھے میں اکیمے پڑھا اللہ وحدی کا سمجھ شہر مدراز انڈیا وچھے شہر ہے شہر مدراز ایک دفعہ بولو کڑا شہر ہے اس مدراز دے وجہ کے سیزادی آگئی بہت بڑے رئیس کول رئیس امیر آدمی کول تو آکھر لگی رمضان آمن والا ہے تو میں سیزادی ہیں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اسی میرے بار نہیں چکر تو کچھ دے دیو انہیں اگلے کی تدھی سیزادی ہیں میں تا مندائی نہیں اور بی بی ٹور گئی تھی اگلے ایک پارسی دا گھار رہا تھے پارسی کافر رہا انہیں کیا بی بی کیوی نہیں وہاں کہ میں سیزادی ہیں میں رمضان دے رو دے رکھ دیا میرے پلے کوچھ نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر والا مر گیا میں بے وہاں انہیں کہا گھر وے جڑی شے پہی یہ نوکر نوہ کیا دے دے او بی بی چلی گئی رات نو زہرہ دا بابا خواب وے چھو نو دیدار کرا اڈ مزہ اے ہے کہ تسی تاریخ پہ سون دے ہو تو آنو بھی زہرہ دا بابا دیدار کرا جاوے پارسی میں نبی یادا سردار ہاں ہو جی تسی کی میں آئے ہو فرما تیرا شکریہ آدھا کرداتا ہے میری بچی دا ہترام کیتا ہے ہو میں صدقے ہے بچی دا ہترام کیتا ہے اتما تیرا شکریہ آدھا کردا کہ بلا چلے جامن لگے قدمے ویچے آدھائے آقا پھر ان قدمے ویچے راکھ لو تو میں نو کلمہ بھی پڑھا لاؤ انہیں کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا عثمان کھو کر تو لیا کہ آخری بندے تک کہ نبی نبی آنکھو ایک دفعہ نبی بولو بلو سارے نبی اما نو اما آدھائیں تا نوی نیسے شرما دے دی یا رسول اللہ تا نعرہ لاندے بھی نہ شرمایا کرو یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک میں صدقے ہو جاما او جس نے سیزادی نو آکیا چل جامتے نو خوچ نمی دیندہ رات نو ستنا ہو یا خواب اٹھکا ویدہ جنت دروازے دے گیا کھڑا ہے تو نبی سامنے آگئے آگئے جنت جامنا ہے فرمایا کیوں اکیڈی میں مسلمان سونا نبی فرمایا سبوت دے دے نا سبوت کل سیزادی آئیت تیم سبوت منگی آئے نا اور تو سبوت دے نا سبوت کچھو دے وے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے کرم کرے تے بخش جامن اساورگے مو کالے تیم اجادت نہیں دے رہا اگر اجادت دے تو دس بارہ منٹ ویچ اگر تو سامنے نو نہ چھوڑو تھا مہک گال کرنا چاہنا اللہ تاڑی حیاتی کرے میں نے فرما رہا ہے نا حضور دے جانوران دا ناوی لے لے میں ایک جاتے پڑھے آئے ہن تاڑی موڈ ہوئے دا میں پڑھ دے جا جاؤ دے بیٹوزہ سنیا ہوسی جی میربانی بڑی نیٹ میں ہم یا کچھا نہیں اور ڈالے بندے سدین دے کیوں نہیں انٹرنیٹ تے گزارے ہو رہے جی حضور دیا تین ڈاچیاں ہن ہیک دنا ہاں کسوہ ہیک دنا ہاں جد آہ پاڈی تو لفظیں دی قدر کرے نہ اللہ تین سلامت رکھے کسوہ جد آہ سب ہاں اے حضور دی ترائے ڈاچیاں ہن اے انہ دنا ہاں ٹھیک ہے جی حضور دے گھر سو بکریان ہون دیا ہن انہیں ویچو نو بکریان دا دودھ میرے نبی دے ویڑے آن دا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ یمنا اسرا الکا مہکا نہرا امعا اے حضور دے بکریان دے نا ہن حضور دی تلوار دا نا حضور فکار اور اگر اجازت دے دیو تو اتھے مہک گال کرنا چاہنا اے حضور دے جی ترائے ڈاچیاں ہن کسوہ جد آ تے سب ہا اے تین ڈاچان میرے نبی دے انتقال پرویشال دے باد اے ڈاچی اکی دن زندہ رہی ہے مگر انہیں پانی نہیں پیتا تُسی گھبرا گئے ہو دو چار کترے وسرین تُسی گھبرا گئے ہو میرا خیال ہے ہے نا جی اللہ اکبر جی ہو میرے شیروں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اے ازبہ ڈاچی اکی دن انہیں پانی نہیں پیتا اور اگلا جملہ بھی میں آگ دیما انہیں گھا بھی نہیں کھا دا سن دے بھئے ہو اے میں کتھو پڑھ رہا ہوں پہلے میں پڑھے ہیں قرآن ہونے کتاب نوٹ کرلو کتاب دنا ہے آلِ رسول اور دوسری کتاب ہے شانِ صحابہ و شانِ اہلِ بیت شانِ اہلِ بیت مفتی عبد الرحیوف سکھار علی دل کی ہوئی ہے اور آلِ رسول منڈی بہاو دین دا پیر خیدر اسے انشاء چشتی ہے خودی کتاب ہے میں اے دے بھی چوئی کو حوالہ دے کے گل مقامنا چاہنا اے جڑی داچی ہے اے نے گھاوی نہ کھا دا اے نے پانیوی نہ پیتا اکی دنہ دے بعد میری نبی دی پیاری بیٹی مقدسہ مؤترہ متحرہ سیدہ میں اے دا نا کیا دا ساما اے دا لکب ہے زہرہ ایک لکب ہے بطول تو نا تُسی آپ جان دے اے ایمہ جو بی بی گزری ہے ایمہ بی بی گزری ہے داچی ایمہ بولی ہے جی میں انسان نہیں بول دے میرا خیال ہے تو انہوں سمجھ ہے یہ تو انہوں سمجھ نہیں آئی جی بی بی ہو ایمہ جو گدری ہے داچی ایک جملہ آلہ ہے شوقت اللہ کرے اے برداشت کرے داچی آ دیئے یا زہرہ کوئی پیغام ہووی تدے میں تیرے نان محمد کو لوین دی پیئے جی دنال جانور پیار کرے آجو دی امت پیاری نہیں کر دی لج پال نبی دی قسمیں بی بی جڑے بلے ایہا گال سنیے اے اوہ دیئے زہرہ تیرے باب دے کول وین دی پہیاں خکر سے امنا کھنا تو میں لین پڑا میرے مقدر چلین پڑھن سی بی بی کری بھئیے اس ڈاچی دے موتے ہاتھ رکھے آئے جی میں رحمت دا ہاتھ رکھے آئے ڈاچی اتھائیں بہن دی گئیے اوہ چڑے والے ڈاچی بیٹھئے بی بی آ دیئے اوہ ازبا مائے دھییاں تُو سواری ہیں مائے دھییاں تُو سواری ہیں میرے گھر چپنڈ پنڈ دفعہ میرا بابا آندہا مائے ویتا جی نیودیاں تُو جانور ہوگے بی تاب کیوں ہیں آ دیئے زہرا ویڑے ویچ میں نو انہیر نظر آمدائی اللہ گواہ ہے اس ویلے بی بی ایمیں بہ گئیے شاہ حسین شی ڈاچی روندے روندے ایمیں جو بی بی دی جھولی ویچ سر رکھی آئے ڈاچی مر گئی روح پر وعد کر گئی بی بی زہرا روندی بیٹھیے حسن حسین پاک تشریف لے آئے اتنی دیرے چھ مولا اے کائنات علی بھی آ گئے بی بی آ دیا یا علی چھوڑی جیوی آج بابے دی سواری بابے دے فیرا کے جو ٹور گئی ہے ایمیں کر اے کوئی عام جانور نہیں میرے بابے دی سواری ہے ایمیں کر اے دے وستے کوئی وی پنجوی گاز کپڑا لائے اینو کفن پا مامنا ہے اللہ توڑی حیاتی کرے جی مہربانی اینو کفن پا مامنا ہے کبلا پنجی گاز یا اٹھارا گاز چٹا کپڑا آیا بی بی فرمایا اینو کفن پا حضرت علی فرمیندن زہرہ اچھا اینو گھسیٹ دے آئیں اے جملہ شاہ حسین اے ہوندن لجبال بی بیا دیے نا نا اینو گھسیٹو نا اے دی کبر بناو اے میرے بابے دی سواری ہے میرے بابے نال پیار کریں دیئے اے میں خدا دی کا سمچا کے آخریاں اپنے دل بچ نبی دی آل دا پیار رکھو زہرہ بطول حسر دے میدان جو خود کرسی دے بائے کہ اپنے پتران دے نوکران دی بخشج فرمائے گی اے میں صدقے ہو جاماں جڑے ویلے کبلا جی میربانی جناب لجبال پری تنوں توڑ دے نہیں جن دی باہاں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں اوہ کائنات واراں اٹھاراں صحابہ آئے انہاں صحابہ بھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو بھی ہن جڑے ویلے عیدی کبر بنائی گئی ہے اے نو دفنایا گیا ہے اسبار ڈاچی نو خدا گواہ ہے حضرت عمر فرمائے دے نو میں چپوی دیمہاراں باد مٹی ہٹائیے نا میں نو کفن نظر آیا ہے نا ڈاچی نظر آئیے اوہ جڑے نبی دی آل نال جانور پیار کرن اوہ تا شان والے ہونن اگر امتی پیار کر لوے اتھوی بیڑا پار ہوندہ ہے تے اتھوی بیڑا پار ہوندہ ہے اللہ پاک توانو سلامت رکھے اللہ ڈاکٹر صاحب دی محنت قبول فرماوے گو کہ تقریر تھوڑی ہوئی ہے کیونکہ میں آیا وی ٹیم تھے ہاں لیکن اوہ لما دا ہاں نا جی جب میں گفیر ہاتھو ساں صدیہ ہاتھ آگئے ہاں سارے نظر سے ٹیم دیتا ہے اللہ میرا ہکو لفظی قبول کر لوے تو میرا خیال ہے ساڑی توڑی بخشے چھو جا سی میں ملک محمد عثمان کھوکر صحب دا حضور قبلہ شاہ حسین صحب دا میں نا کرو تو میرے بار نہیں کرنی جی ہر جگہ دے میں پیغام دےنا جی ہر جاتے پیغام دےنا تو انہوں بھی پیغام دے رہے ہیں جیڑے میرے نبی دا نا چم دےو نا جی جیڑے آدھو ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑے نا چم دےو تو انہوں یہاں گزارے شے لڑائی کوئی نہیں الیکشن علی دیوہار بھی ایہے انگوٹے اتھے ہی لاؤنے جیڑا اور وہاں گلیاں بران واسطے سولنگ واسطے یا سڑکاں واسطے یا نوکریاں واسطے نہیں دےونا اثر رسول اللہ دی حرمت واسطے دےونا ہے ختم نبوت واسطے دےونا ہے اللہ پاک تونہ میں نے سلامت رکھے اللہ قبول فرماوے اللہ ڈاکٹر صاحب یہ محنت بھی قبول فرماوے میرے ماما بیٹیاں دے پردے سلامت رکھے لنگر بھی ہے جی تسی لنگر کھا کے جاؤ میں اس واسطے جلدی تقریب مکہ آ چھوڑی تاکہ بارش آوے تا لنگر نہ یہ ہو جاؤے زائے لنگر کھا کے جاؤ گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد واسطحاب محمد واسطحاب محمد واسطح محمد انشاءاللہ اس دفعہ بھی دس محرم بشرت زندگی ڈھائی تو تین وجد درمیان برا بیان شروع ہو جاستی پچھلے سال بھی ہی نہیں ہویا نا حضور تے تسی بیربانی کرنی ہے دس محرم نو سجے خبے نہیں جاونا اتھے ہو ساں پھر میں کلہ نہ بیٹھ راما میں عثمان کھوکر ساں بنو بھی آخریاں اے بھی اتھے آوانگے اتھے بہت بڑا بجبہ ہوندہ ہے تو اسی ضرور آوگے اللہ تو آڑے میرے اتھے رحمتہ فرماوے جڑا کچھ منگے آئے اتا فرما جو نہیں منگ سگے وہ بھی اتا فرما آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحم اللہ اللہ محمد رسول اللہ